ایکسٹورشن منی مانگنے کے الزام میں گرفتار محمد عمران عرف کالر عمران کو چارشنبے کو زمانت پر رہا کر دیا گیا نامپلی میٹوپولیٹن میریسٹریٹ نے آج ان کی زمانت منظور کی ہے پرانے شہر کے کالا پتھر علاقے کے عمران کو سوزن پولیس نے اے آئی ایم آئیم کارپوریٹر سے مبینہ طور پر ایکسٹورشن منی مانگنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران نے مبینہ طور پر اے آئی ایم آئیم کے کارپوریٹر رمنسپورا ڈیویجن کے محمد خادر کو ان کے علاقے کے بلدی مسائل اور نالے کی مرمت کے سلسلے میں فون کیا تھا بعد میں عمران نے مبینہ طور پر اے آئی ایم آئیم کارپوریٹر کے گھر پہنچ کر رقم کا مطالبہ کیا تھا جس پر کارپوریٹر نے پولیس میں شکایت درش کروائی جبکہ سب جانتے ہیں کہ رمنسپورا کارپوریٹر محمد خادر کے کیا کارنامے ہیں کئی بار سیاست نے ان کے کاموں کی تفصیلات سے عوام کو واقف کروایا جس کے بعد ان کے حلقے میں بلدیاتی کام انجام دیئے گئے ہیں عدالت کی جانب سے محمد عمران کی زمانت منظور ہونے کے بعد متاثرہ لڑکے کی والدہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا بے خصور ہے اسے چھے جھوٹے فوجداری مقدمات میں پھسایا گیا ہے اس کا جرم صرف اتنا ہی ہے کہ عمران نے عوامی نمائندوں کو کالز کیے تھے علاقے کے بلدی مسائل سے واقفیت حاصل کی تھی والدہ نے میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ نامپلی کے کانگریس لیڈر فیروس خان نے عمران کو زمانت دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے اس موقع پر کانگریس لیڈر فیروس خان کا شکریہ ادا کیا پیش ہے اس خصوص میں عمران کے والدہ کے خیالات بیرو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کام ملے گو رحمت اللہ برکاتہ ہو آپ سب تمام لوگوں کو میرا سلام اور یہ محمد عمران ہمارا لڑکا پرسن جو کیس میں پکڑے گئے ان کو فیروس خان اور عاشد خان کانگریس کے لیڈر وہ لوگ ہمارے بچے کی بیل کر آئے تہہ دل سے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہیں ہمارے بچے کی بیل کر آئے اور بہت اچھے لیڈر ہے اور ہمارے کانگریس پارٹی کے لیڈر ہے فیروس خان اور عاشد خان کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں بر بر تہجو چین شکریہ ادا کرتے ہیں جسو کس ہمارے بچے کی بیل کر آئے ان کا لاک لاک شکریہ اللہ اللہ کا رسول کے بعد انہوں ہماری بچے کی بیل کر آئے اور جو ہمارے بچے کو جو جو بھی ہمارے بچے کو نہاق کیسوں میں فسائے 6 کیسز میں ہمارے بچے کو فسائے نہاق کے فسائے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں آخرت میں برباد کر دی galah اور ہم بدوا دیتے ہیں کہ انہوں برباد ہو جائے اور ان کا خاتمہ ہو جائے کہ ہمارے بچے کو ناحق میرے بچے کا کیا سوال تھا میرے بچہ مسجد کی بات کر مسجد کے علاوہ کیا بات کر آپ سب جانتے ہیں سب لوگ دیکھی آپ میرا بچہ ہے کہ آپ ایک سچا مجاہد ہے میرا بیٹا ایک عابد ہے وہ بچے کا ساتھ اتنا ظلم ہوا ظلم کرے میرے بچے کے ساتھ وہ جو ظلم کرے اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیں گا اور کبھی اچھی نہیں رہی ہیں وہ لوگ ان کا خاتمہ ہوں گا سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چھے کیسہ بک کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وہ میرے بچے کے پاس ظلم کر رہے ہیں میرے بچے کے ساتھ میں بھی بدواہ دیتی ہوں میں ایک ماں ہوں میرے کوئی بہت تکلیف ہے میرے بچے کے پاس چھے کیس بک کر رہے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیں گے نصر نابود کر دیں گے اور میں سب سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی دعویں کی وجہ سے میرے بچے کی بھیل ہو گئی آپ سب کا شکریہ ہے تمام مسلمانوں سے کہ آپ سب کا شکریہ ہے کہ میرے بچے کے لیے آپ لوگ دعا کریں جستجیو کریں آپ لوگ کہ میرا بچہ ساتھ خریے سے باہر آگیا میرا بچہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت عدد کر رہا میرا بچہ کچھ غلط نہیں کر رہا ان کو بھی تجہل ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی سنت عدد کر رہا میرا بیٹا میرے بیٹے پہ میں گناہ سے میں میرے بیٹے کے جذبے کو سلام کرتی ہوں میں ایسی والدہ ہوں کہ میرا بیٹا حق کی رہا پہ میرا بیٹا خوش بھی غلط نہیں کر رہا فیرز خان صاحب اور عاشد خان صاحب میں بار بار نام کریں کہ ان کی وجہ سے میرا بیٹا آج باہر ہے آج ان کی وجہ سے میری بیل ہوئی کانگریس کی لیڈر ہے کانگریس پارٹی کا میں شکریہ عذا کرتی ہوں کہ میرے بچے کی بیل ہوگا بے آپ لوگوں کا لاک لاک شکریہ ساتھ ہیں اور یہ بچے کے بیل کا رہے بیل آرڈر سے یہ بیروس ہم راشت خان صاحب ہی کرا ہی ہے ان کا بہت بہت شکریہ